ابھی بھی پنجاب میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ڈھرے ہوئے ہیں پاکستانیوں یہ ہمارا ملک ہے اپنے ملک میں ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ جینہی نہ ہو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ملک میں اس وجہ سے ڈرے کہ جن لوگوں کو ہماری سیاسی نظریہ پسند نہیں ہے وہ ہمارے کا جبر کر لیں گے کشمیر میں دیکھا نا آپ لوگوں نے کیا وہ تلپٹ کر دی کیا انہوں نے حشر کر دیا حکومت کا بھی تو عوام جب نکل آتی ہیں اور عوام کی طاقت وہ ایوانوں کو طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے سنجید کی سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف یا پنجاب کے عوام نے بالخصوص خود اپنے نکلنے کے لیے کئی یہ کمر کسی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی ہم نکلیں گے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکوری کے لیے تو یہ ہماری جو جہت ہوگی یا جو ہماری مضاہمت ہوگی آپ یاد رکھئے تین سے چار دن پر زیادہ یہ طویل ہی نہیں ہوگی تین چار دن پنجاب اور پاکستان نکلے اس طرح جس طرح کشمیری نکلے اس طرح جس طرح مصر میں لوگ نکلے اس طرح جس طرح لوگ تو ہمیشہ ظلم جبر کے خلاف اور یہ تو ہمارا دین ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ زادن کے خلاف جابر کے خلاف اور اپنے حق کے لیے یعنی کون کیوں کر میرا حق جو ہے اس پہ پاؤں رکھ سکتا ہے اور حق بھی میرا کیا کیا حق یعنی کہ میرا حق کے حق کے تعظیم آدمیت یعنی کہ آپ مجھے رگی دینا مجھے گینچے نا مجھے ماریں نا اور یہ آرٹیکل چودہ آئین کا پروائیڈ کرتا ہے پھر میرا حقِ عذابی عربی کہ میں آ رہا ہے آرٹیکل نائن آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹین اے آرٹیکل ٹین اے کیا کہتا ہے کسی شخص کے خلاف قانون کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اپنے ڈیو پراسس اپنا نہیں ہے اس کو پوچھنا ہے اس کو جواب دینے کا موقع دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آؤ دیکھا نتاؤ گھر میں گس کے پکڑ کے آپ نے آبا کر لیا تو لہٰذا یہ میرے حقوق ہیں جو آئین پاکستان گارانٹی کرتا ہے یہ بھی میرا حق ہے کہ میں احتجاج کروں آرٹیکل سولہ یہ بھی میرا حق ہے کہ میں پولٹیکل پارٹی جائن کروں آرٹیکل سترہ اور یہ بھی میرا حق ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی زبان کھوڑوں آواز اٹھاؤں آرٹیکل منیس یہ آپ کی بنیادی حقوقی یہ آئی کوٹ ہر صوبے میں بنی اسی لیے ہیں کہ آپ کے ان حقوق پہ کوئی دعویٰ ڈالے کوئی آپ کے ان حقوق پہ قدغن لگانے کی کوشش کرے تو جائیں آئی کوٹ آپ کے ان حقوقوں کی گارانٹر ہیں پروٹیکٹر ہیں کسٹوڈیانز ہیں لہذا باتیں نکل گئی دوسری طرف صرف اتنا بتانا ہے ایک آخری جنگ ہم لڑیں گے ضرور انشاءاللہ اور وہ ہوگی بھی پنجاب کی سرزمین پہ انشاءاللہ ہم نکلیں گے اپنے خان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ اور جو منڈیٹ ٹوری کیا ہے الیکٹڈ ایمینے ہیں پورے سائیوال کو خطہ ہے فراڈ ہے چھوڈنگ ہے دھوکہ ہے ہڈ حرام خور یہ بدماشی ہے غنڈہ کر دیئے کیا ہوتی یہ غنڈہ کر دی ہے یعنی کہ غنڈہ آکے زبادہ سی آپ کے ہم میں بیٹھ جاتا ہے تو لہذا اگر یہ غنڈہ کر دی سرکار کرے تو سرکار بھی غنڈہ کر دو گئی لہذا اور یہ نہیں ہے کہ پولیس کی وردی کے آگے اور یہ ڈنڈے کے آگے جناب آپ اپنے حوصلے جو ہے ہار دیں اور کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو جو قومیں غیور ہوتی ہیں جو لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اگر پاکستانی اس دفعہ اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو یاد رکھو جمہوریت لیے کیسہ پارینہ بن چکی ہے ملک میں کبھی بھی آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیم ان کے ڈرامے ہوں گے کوئی مستقبل نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اخیر میں میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ نے مجھے سنا بہت پیار دیا اور میں نے آگے جانا ہے ادھر لئے اچھے وجہ کا ٹائم کیا ہوا ہے لہذا چاہے پیوں گا اور سیدھا نکلوں گا پھر تصابیم نہیں ہوں گی بہت شکریہ میں نے کوئی بہت بہت شکریہ